اسلام علیکم آج ہم کلاس نائنٹ میں فیزکس کا چپٹر نمبر جو تھری ہے اس میں ٹاپک 3.3 نیو بوک میں پیج نمبر سیونٹی پہ ہے کنیکٹڈ بوڈیز اس کو ڈسکس کریں گے اس میں مین جو ہمارا کوسن بنتا ہے وہ کوسن یوں بنتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دے ایکسلیریشن اینڈ ٹینشن ان ایڈوٹ ماشین کہ اس کے اندر ہم نے ایڈوٹ ماشین کے ذریعے ایکسلیریشن اور ٹینشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم کیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایڈوٹ ماشین ہوتی کیا ہے تو اس میں جو ہم سٹارٹ آنسر ہے اس کا اس میں اگر ہم دیکھیں کنسیڈر سے جو لکھا ہوا ہے اس کنسیڈر سے ہی اس کنسیڈر سے ہی مطلب اس کی ڈیفینیشن بھی بن سکتی ہے اگر ہم کنسیڈر کی جگہ صرف وین لکھ لیں تو باقی یہ پروپر اس کی ڈیفینیشن ہے یہاں تک تو اس کا سٹارٹ اس طرح ہے کہ کنسیڈر ٹو اوبجیکٹس ہیونگ میسز ایم ون ایم ٹو ہینگنگ ورٹیکلی آور اپ فرکشن لیس پولی مطلب کوئی بھی دو میسز اس ترتیب سے ہینگ کیا جائیں کہ وہ ورٹیکل ہوں تو ایسی مشین کو اور وہ فرکشن لیس پولی کے ذریعے آپس میں کنسیڈ ہوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو اس کو ہم ایٹوڈ مشین کہتے ہیں تو جیسے کہ یہ آپ فگر میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو فگر میں یہ ہے اس طرح کہ یہ فرکشن لیس پولی ہے اور اس پولی کے ذریعے ہم نے دو میس ہینگ کیے گئے ہیں ایک کے میس ایم ون ہے اور ایک کے میس ایم ٹو ہے تو اس کے سمپل سی اگزمپل ایسے ہے جیسے ہم پرانے لوگ کوئی میسے جیسے پانی نکالنے کے لیے پولی کا استعمال کرتے تھے تو وہ ایک طرف سے فورس لگاتے تھے تو دوسری طرف سے وہ پانی کی بڑھٹی بھر کے نکال سکتے تھے تو اب اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا جو اگلا مین ٹاپک جو اگلا پیراگراف ہے جو ہم نے لکھا واہ ہے وہ کہے کہ اگر ایم ون جو ہے وہ گریٹر ہو ایم ٹو سے دین باڈی ایم ون موف ڈاؤن ورڈ سمپل سی بات ہے اگر یہ والا میس ایم ون جو ہے اس کا ویٹ ہیوی ہے اور یہ زیادہ ہے تو یہ دیفنیٹلی نیچے ڈاؤن ورڈ کی طرف موف کرے گا چھیک ہے تو جب یہ ڈاؤن ورڈ موف کرے گا تو پولی کے ذریعے یہ والی رسی ہے یہ والا حصہ اوپر کی طرف موف کرے گا تو یہ میس بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹومیٹیکلی اوپر کی طرف موف کرے گا تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایم ون موف کرے گا ایم ون موف داؤن ورڈ تو ایم ون نیچے کی طرف موف کرے گا کیونکہ اس کا ویٹ جو ہے وی وان اس کے مقابلے میں جو وی وان ہے وہ وی وی وان ہے اس کا ویٹ کیا ہے زیادہ ہے اور بڑا ہے اچھا اب اس کے بعد نیکس ٹیپ میں وہ یہ کہتا ہے کہ پولی is ideal therefore acceleration a and tension t will be same on both sides وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے جو آپ کی پولی ہے وہ ideal ہے پولی جو ہے وہ کیا ہے ideal ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر acceleration اور tension دونوں کیا ہوں گے same ہوں گے کیونکہ definitely کہ اس طرح بھی tension same ہوگی دوسری طرح بھی tension same ہوگی ادھر جو acceleration produce ہوگا وہ ادھر acceleration produce ہوگا مطلب جس speed سے یہ نیچے آئے گا وہ اسی speed سے اس کو بھی اوپر کی طرف move کر کے لے کر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولی میں کوئی نکس یا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو دونوں طرف tension اور acceleration same ہی produce ہوگی مطلب یہ left side پہ اور یہ right side پہ اچھا جی اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ tension T will be same on the both side acceleration and tension اچھا جی figure کو تھوڑا سا explain کر لیں اگر ہم تو figure اس طرح ہے کہ اب دونوں طرف right side پہ اور left side پہ right side پہ اگر ہم دیکھیں sorry left side پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ دودھ F net 1 کا نام ہم نے دے دیا F net 1 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف forces لگ رہی ہیں کونسی force ایک اس کا weight ہے weight کی direction ہمیشہ downward ہوتی ہے تو وہ اس کو نیچے ہی کی طرف کھنچنے کی کوشش کرے گا دوسری force tension ہے تو tension کی direction ہمیشہ upward ہوتی ہے تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھنچنے کی کوشش کرے گا تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ F net 1 کا مطلب یہ ہے کہ اوہرال total forces کتنی ہیں تو ان دونوں forces کو جمع کریں گے تو F net 1 نکل آئے گی اور F net 1 کی direction اس طرف ہوگی جس طرف اس کی moment ہوگی کیونکہ اب weight کی direction weight اس کا زیادہ ہے اس mass کا weight زیادہ ہے تو ہی downward move کرے گا تو tension کی direction ہمیشہ upward کی طرف ہوتی ہے وہ اس کو upward کی طرف کھنچنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ upward کی طرف move نہیں کرے گا کیونکہ weight زیادہ ہے تو weight نیچے کی طرف move کرے گا تو اوہرال direction جو بنے گی F net 1 کی وہ downward بنے گی اس لئے اس کا ایرو نیچے کی طرف ہے سیم اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو weight ہے M2 کی وجہ سے weight W2 ہے تو W کا فارمولہ بھی ہم نے بنا دیا W کا فارمولہ ہوتا ہے MG ہوتا ہے لیکن W2 کی وجہ سے ہم نے M2G لکھا ہے G تو change نہیں ہوتا G کی value سیم رہتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اب یہ M2 M1 سے چھوٹا ہے تو M1 جب نیچے کی طرف move کرے گا تو یہ mass automatically اوپر کی طرف move کرے گا اب یہاں پہ کیا ہے کہ weight تو اس کو نیچے کی طرف ہی کھنچتا ہے لیکن اب weight اس کے مقابلے میں کم ہے W1 کے مقابلے میں تو یہ weight نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف جائے گا تو اب اس میں بھی دو forces ہیں ایک tension ہے T اور ایک weight ہے W2 دو طرح کی forces ہیں کیونکہ دونوں کے unit سیم ہوتے ہیں tension کا weight کا اور force کا اس وجہ سے ہم اس کو force ہی consider کرتے ہیں لیکن اب اس کی direction یا moment اوارال کیا بنے گی تو اس کو ہم Fnet 2 کہیں گے کہ یہاں پہ اوارال جو total forces لگ رہی ہیں وہ دو ہیں ایک tension ہے اور ایک weight ہے لیکن اس کی direction کس طرف ہوگی وہ direction upward ہوگی وہ direction کیا ہوگی upward ہوگی کیوں کیونکہ یہ اس کو اوپر کی طرف move کراتا ہے سوری یہ اس کو نیچے کی طرف move کراتا ہے weight 1 W1 نیچے کی طرف move کرے گا تو یہ automatically اوپر کی طرف move کرے گا تو اب اس میں کہہ یہ tension کی direction میں move کر رہا ہے weight کی direction میں move نہیں کر رہا weight نیچے کی طرف کچھ نہیں کوشش کر رہا اور tension اوپر کی طرف تو یہ tension کی direction میں جا رہا ہے تو اوارال جو force کی direction ہے وہ upward ہوگی چاپ کچھ نہیںes جی چی چکہ ڑھ پڑے کچھ 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 اگر اب ہم اس کو دیکھیں تو اس میں اس طرح ہے کہ نیکس پیش پہ اگر ہم آ جائیں تو ایکارڈنگ ٹو دا فگر فگر کے مطابق جیسے آپ کو بھی میں نے بتایا کہ جو ویٹ ون ہے وہاں پہ ایف نیٹ ون وہاں پہ جتنی فورسز لگ رہی ہیں اس کا مجموعہ ایف نیٹ ون کہلاتا ہے which is equal to ایف ون پلس ایف ٹو وہاں پہ دو فورسز ہیں وہ فورسز کون سی ہیں ایک اس کا ویٹ ہے ویو ون اور ایک اس کی ٹینشن ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہ ہے ایف نیٹ ون کیونکہ اب ایف نیٹ ون کی جگہ ہم نے لکھ لیا ایم ون اے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو فورس ہوتی ہے ایکارڈنگ ٹو سیکنڈ آف نیوٹن وہ ایم اے ہوتی ہے تو اس کی جگہ ہم نے ایم اے لکھا لیکن ایم ون اے لکھا کیونکہ ہم ویٹ ون میس ون اور ایف نیٹ ون کی بات کر رہے ہیں اس ایکول ٹو ایف ون ایف ون کی جگہ کیا آگیا ہے ویٹ ون کیونکہ یہ فورس ہے پہلی پلس ایف ٹو کی جگہ آگیا ہے تی ٹینشن اور اس کے ساتھ مائنس آگیا ہے کیوں کیونکہ اب ویٹ ون نیچے موف کر رہا ہے اور ویٹ کی ڈریکشن نیچے ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ویٹ پوزیٹیو ہوگا اور جو ٹینشن ہے ٹینشن کی ڈریکشن ہمیشہ اپورڈ ہوتی ہے لیکن یہ اوپر کی طرف موو نہیں کر رہا یہ والا حصہ لیفٹ سائٹ پہ جو ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے وہ ٹینشن کی ڈریکشن میں موو نہیں کر رہا ٹینشن اس کو اوپر کھینچ رہا ہے لیکن وہ نیچے جا رہا ہے تو اس وجہ سے ٹینشن کے ساتھ ہم نے نیگیٹیو سائن ڈال دیا اس کے بعد ایم ون اے اپنی جگہ اسی طرح اس ایکول ٹو ڈبلیو ون ایز ایز پلس مائنس مائنس اور ٹینشن آ جائے گا پھر اس کے بعد نیچے مزید اسی طرح ایم ون اے ایز ایز ایکول ٹو اب ڈبلیو کی جگہ ویٹ ویٹ کا فرمول ہوتا ہے ایم جی لیکن یہاں پہ ہم نے ایم ون جی لکھا کیونکہ ویٹ ون کی بات ہے تو میں اس ون یوز ہو رہا ہے مائنس ٹی ایز ایز اس سے اگلی سٹیپ میں مزید ہم نے ٹی جو مائنس ہے اس طرف رائٹ سائٹ پہ ایکول کے اس طرف لے کر آگے تو پوزیٹیو ہو جائے گا اور یہ ایم ون جی اپنی جگہ ایز 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 اور یہ ایم ون اے اس طرح کے نیگٹیو ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا یہ پوری ایک ایکویشن کا نام ہم دے دیں گے کہ یہ ایکویشن ون بن گئی اب سیم ایز 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 ہم ایف نیٹ پوپ کی طرف موف کریں گے اچھا اب ہم ایف نیٹ ٹو کو اگر ہم دیکھیں گوھر سے تو اس میں بھی دو فورسز لگ رہی تھی پیچھے جو فگر میں بھی بتایا تھا کہ ایف نیٹ ٹو فیڈ ٹو یا میس ٹو جو ہے اس پہ دو طرح کی فورسز لگ رہی ہیں تو جرنل ہی ہم نے کہہ دیا کہ ایف نیٹ ٹو جو نیٹ ٹو فورسز کا مجموعہ ہے وہ دو فورسز ہی ہیں ایف ون اور ایف ٹو تو ایف نیٹ ٹو کی جگہ وہی نیوٹن سیکنڈ لاؤ موشن ایم اے آئے گا لیکن اس کی جگہ ہم ایم ٹو اے لکھیں گے is ایکول ٹو ایف ون کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ڈیو ٹو پلس ایف ٹو کی جگہ آ جائے گا ڈی اچھا اس سے کنفیوز دی ہونا ہے کہ ایف ون ایف ون سے مرات پہلی فورس وہاں پہ ویٹ ہے اور ڈیو ٹو کا مطلب وہاں پہ میس ٹو کی وجہ سے ویٹ اور ویٹ ایک فورس بن رہا ہے تو یہ پہلی فورس پلس ایف ٹو کی جگہ ٹینشن ہے ٹھیک ہے تو ٹینشن آ جائے گا اس کی جگہ اس کے بعد ایم ٹو اے نیکس ٹیپ میں ایز اٹیز ہی اور مائنس کیوں آیا اس کے ساتھ کیونکہ اب جو ویٹ ٹو ہے یا میس ٹو ویٹ ٹو جو ویٹ ہوتا ہے اس کی ڈریکشن ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے لیکن ویٹ ٹو نیچے کی طرف موف نہیں کر رہا تھا ویٹ ٹو اوپر کی طرف موف کر رہا تھا آپ پیچھے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہو تاکہ آپ کے مائن میں پکا ہو جو اور اس کی فکر بھی چیک کر سکتے ہو پلس ٹی کے ساتھ ٹینشن کے ساتھ پلس کا سائن ہی رہے گا کیوں کیوں کہ ٹینشن کی ڈریکشن اپڑ ہوتی ہے اور وہ موف بھی اپڑ ہی کر رہا ہے اوپر کی طرف موف کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نام دے دیا ایکویشن نمبر ٹو کا ایکویشن نمبر ٹو کے بعد ہم یہ کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ put ایکویشن ون in ایکویشن ٹو ایکویشن ون کو ایکویشن ٹو میں ہم نے پٹ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن ٹو دوبارہ لکھتے ہیں ایم ٹو اے is equal to minus ایم ٹو جی پلس ٹی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹ کی جگہ ہم نے ایکویشن ون کی جو ویلیو ہے ٹی is equal to ایم ون جی مائنس ایم ون اے وہ اٹھا کے ہم نے پٹ کر دی اگر آپ گوھر سے دیکھو تو M2A اپنی جگہ ایزی ٹیز ہے is equal to minus M2G اپنی جگہ ہے plus T tension کی جگہ M1G minus M1A put کر دیا اس کے اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے minus M1A کو equal کے اس طرف شفٹ کیا یہ ادھر آکے plus ہو گیا اور M2A اپنی جگہ پر ہی رہا is equal to M1G میں نے پہلے لکھا plus sign کے ساتھ اور minus M2G بعد میں minus sign ہے تو ترتیب دے دی equal کے right side پر ہی پھر اس طرف دونوں میں سے A common آ رہا ہے کیونکہ ہم اس وجہ سے ہی لے کر رہے تھے کہ ان دونوں میں A common ہے M1 plus M2 اندر بچ جائے گا is equal to اور ادھر بھی G والی values ہم نے ترتیب اس وجہ سے دی کہ G common آ جائے گا تو اندر بچ جائے گا M1 minus M2 پھر اس کے بعد ہم نے A acceleration find کرنا تو تو A ادھر ہی رہے گا M1 plus M2 ادھر multiply ہو رہا ہے تو equal کے اس طرف آکے M1 minus M2 اور G سے divide ہو جائے گا تو اس طرح یہ ہماری ایک values نکل آئے گی کس کی A کی acceleration کی جو ہم find out کر رہے ہیں کہ acceleration کیسے find out کرنا ہے پھر اس کے بعد اس A acceleration کو A acceleration کی جو value آئی ہے اس کو ہم put کریں گے کس میں ان equation 1 میں equation 1 میں equation 1 کو اگر ہم دیکھیں دوبارہ تو equation 1 کی ہے T is equal to M1 G minus M1 A تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے اگر ہم اس کو دیکھیں اب دوبارہ سے تو T is equal to M1 G minus M1 A equation 1 جو ہم نے پیچھے بنائی ہوئی تھی اب اس کے اندر دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو ہم T is equal to M1 G as it is minus M1 as it is اور A کی جو بھی value ہم نے بنائی ہے M1 minus M2 into G اور M1 plus M2 وہ put کر دی A کی جگہ یہ value آگئے اس کے next step میں M1 G کے نیچے کچھ نہیں تو 1 ہوگا minus as it is M1 اپنی جگہ پر ہی رہے گا M1 کو G سے multiply M1 G minus M2 کو G سے multiply M2 G اور M1 plus M2 اپنی جگہ پر ہی رہے گا اس کے بعد T ادھر ہی رہے گا اس equal کے left side پر equal کے بعد اب ہم LCM لیں گے تو LCM اس کا 1 کا اور M1 plus 2 کا M1 plus M2 ہی آئے گا M1 plus M2 ادھر ہی رہے گا اور اس والی side پر جب 1 ہے تو زیادی بات ہے کہ یہ 1 سے divide ہو تو M1 plus M2 واپس ہوئی آئے گا تو M1 plus M2 directly اوپر جا کے M1 G سے multiply ہو جائے گا ابھی ہم نے bracket میں لکھ دیا اور minus کے sign کی وجہ سے اس طرف sign change ہو جائیں گے کیونکہ M1 کو جب ہم اندر multiply کریں گے تو M1 M1 کا square دو دفعہ ہو گیا اس وقت square آگیا G as it is اور minus sign آ جائے گا پھر یہ minus اندر minus سے multiply تو minus minus plus اور پھر M1 M2 سے multiply تو یہ different ہے تو M1 M2 G آ جائے گا اس کی power نہیں بنے گی اور نیچے M1 plus M2 ہی آ جائے گا اس میں کوئی change نہیں آئے گا پھر T is equal to کے بعد دوبارہ اسی طرح M1 G کو M1 سے multiply تو M1 square G آ جائے گا کیونکہ دو دفعہ آ گیا M1 M1 تو M1 square ہو جائے گا M1 G کو M2 سے multiply کیا تو M1 M2 G آ جائے گا یہ بھی اسی طرح لکھتے آ جائے گا کیونکہ یہ different ہے تو یہ square نہیں بنے گا باقی آگئے ہیں ہمارے پاس وہی values ہیں minus M1 کا square G plus M1 M2 G as it is ہی ہوتا رہے گا اور نیچے M1 plus M2 بھی اسی طرح لکھتے ہیں گے تو اوپر یہ M1 کا square G minus میں ہے اور M1 کا square G plus میں ہے same values ہیں opposite sign تو یہ cut جائیں گے اور پیچھے بچ جائے M1 M2 G plus M1 M2 G تو یہ دونوں same ہیں تو دونوں add ہو کے 2 into M1 M2 G ہوگا کیونکہ جب ہم add کرتے ہیں تو اس کا coefficient میں اضافہ ہوتا ہے اس کی power increase نہیں ہوگی M1 M2 same رہے گا صرف اس کا coefficient 2 جیسے X plus X تو X 2X ہوتا ہے X اور X کو multiply کرنے تو X square ہوتا ہے تو same as it is یہاں پہ ہم نے add کیا تو اس وجہ سے 2 into M1 M2 G اور M1 plus M2 آ جائے گا تو یہ ہمارا آج کا topic تھا جس میں ہم نے acceleration اور tension کو find out کرنا تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی اس میں کوئی question ہو تو آپ سب پوچھ سکتے ہوں comments کر سکتے ہیں یا ویسے بھی inbox میں آپ پوچھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی